اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیم عدائی اللہ من یوم عدائیم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقالت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ اصبحت واللہ عائفة لدنیاکن قالیت لرجالکن لفظتهم بعد ان اجامتهم وسائمتهم بعد ان صبرتهم فقبحا لفلول الحد واللعظ بعد الجد وقرع الصفات والصدق القنات وختل الآراء وزلل الاهواء وبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخت الله عليهم وفي الاذابی هم خالدون لا جرم لقد قلداتهم ربقاتها وحملاتهم اوقاتها وشننت علیهم عراتها فحداً وعقراً وبعداً للقوم الظالمین صلوات پڑھئے محمد وعالی محمد خدا ون تبارک وطاللہ تمام مومنین ومومنات کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین ومومنات کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وعالی محمد روز ملاد حضرت زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ تمام مخدرات اسلام تمام خواتین گران قدر جو دور و نزدیک سے تشریف فرما ہیں حوضہ علمیہ جامعہ ام الكتاب میں اور تمام خواتین پیروانِ حضرت زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سب کو یہ روزِ قرامی و یہ یومِ مقدس تبریک و تحنیت عرض ہے اور یہ یوم یومِ مادر ہے یومِ امہات تمام مادرانی اسلام و تمام مومنات کو جو شرفِ عنوان و اعزاز و سعادتِ عنوانِ مادر رکھتی ہیں ان سب کو یہ دن تبریک و تحنیت عرض ہے اور اسی طرح یہ روزِ خواتین بھی ہے روزِ تقریمِ خواتین روزِ تقریمِ نساء تمام خواتین کو و بلخص خواتینِ راہ روے راہِ ولایت و امامت کو یہ یوم تبریک و تحنیت عرض ہے اور آج چونکہ روزِ آغاز بھی ہے یومِ تحسیس مرکزِ علمی نساءِ عالمین و مخدراتِ ایمان کے لئے ام الكتاب حوضہِ علمیہ یہ روز بھی آپ سب کو و طالباتِ ام الكتاب معلماتِ ام الكتاب و خدمت گزارانِ ام الكتاب و بانیانِ ام الكتاب اور حاضرینِ مجلس و محفل سب کو تبریک و تحنیت عرض ہے بہت ہی اہم و گران قدر روز ہے و یہ یوم اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ بارگاہِ حضرتِ سیدہ میں اہد کی توفیق نصیب ہوئی ہے عقیدت خراجِ تحسین و عقیدت عمر بھر پیش کرتے آئے ہیں لیکن اب توفیق نصیب ہوئی ہے خراجِ عقیدت سے ذرا آگے ایک قدم اٹھا کر اس چیز کی جس کی منتظر ہیں جنابِ سیدہ سیدہِ نساءِ عالمین نساءِ عالمین سے جس چیز کی منتظر ہیں آج الحمدللہ سرزمینِ پاکستان میں اور سرزمینِ لاہور میں اور اس حوضہِ مقدسہ جامعہ ام الكتاب میں سیدہ کا مععود و متوقع اقدام نساءِ عالمین و نساءِ اسلام مخدراتِ دین آج اٹھانے کے لئے یہاں تشریف لائی ہیں اور وہ یومِ اہد ہے حضرتِ زہرہ کے ساتھ زہرہِ مظلومہ کے ساتھ زہرہ جن کی فریاد کوئی سننے والا نہیں تھا آج اتنی کسرت سے یہ جمعیت و نساء و مخدراتِ دین اپنے معمولات گرہلو چھوڑ کر ملکی آشفتہ حالات کے اندر تشریف لائی ہیں یہاں پر تاکہ جنابِ سیدہ کے ساتھ اہد باندیں تجدیدِ میساق کریں اور پھر اس اہد کو وفا کریں جس وفا کی سیدہ منتظر ہیں جس سے سیدہ کو محروم رکھا گیا اس اہد کا آج یوم ہے اور یہ سب سے بڑا انوان ہے آج کے دن کے لئے اور اعزاز ہے آپ مومنات کے لئے و نساءِ اسلام کے لئے جنابِ سیدہ جو القابات امہِ اطحار علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں ہستی و شخصیتِ حضرتِ زہرہ کے لئے ان میں پہلا لقب جو رسول اللہ نے عطا فرمایا امہِ امہِ ابیہا جنابِ سیدہ کو یہ لقب بہت کم سینی میں کم عمری میں نصیب ہوا تاریخ کے مطابق تین یا پانچ سال کے درمیان تھیں جب رسول اللہ نے یہ فرمایا انتِ امہِ ابیہا تُو بیٹی ہے میری لیکن ماں کی طرح اپنے باپ کا خیال رکھ رہی ہے اور وہ ماجرہ جو پہلے بھی مجالس میں ذکر کیا ہے آپ خواتین کو معلوم ہو کہ یہ عصوہِ طیبہ خدا وان تبارک و تعالی نے و یہ ودیعہِ خدا و سرِ مستعدہ کس طرح سے اس مقام تک پہنچا ہے جنابِ سیدہ تین یا پانچ سال کی تھی اور رسول اللہ عمرِ دعوت و تبلیغ میں اہلِ مکہ و اطرافِ مکہ کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف اور وہ رسول اللہ پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں پتھر برساتے ہیں کانٹے پھینکتے ہیں کورا کرکٹ رسول اللہ پر پھینکتے ہیں جس سے رسول اللہ زخمی ہو جاتے ہیں اور جب گھر تشریف لاتے ہیں بی بی بابا کے زخموں کو دیکھتی ہیں وہ کام جو پہلے جنابِ خدیجہ انجام دیتی تھی رسول اللہ کے زخموں پر مرہم رکھتی تھی تیمارداری کرتی تھی اور رسول اللہ کو تسلی دیتی تھی جب جنابِ سیدہ تین سال یا پانچ سال کی ہوئیں تو والدہ کا کام بی بی نے لیا اپنے بابا کی تیمارداری اور زخموں کی مرہم شروع کی ایک روز رسول اللہ زیادہ زخمی بدن کے ساتھ تشریف لائے واپس گھر بی بی نے جب اس حالت میں رسول اللہ کو دیکھا تو رسول اللہ بیٹھ گئیں زمین پر رسول اللہ کا سر سرِ اقدس اپنی آغوش میں رہ کر خون صاف کرنے لگیں اور ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی اس کم سینی کے عالم میں لیکن اس طرح سے کہ رسول اللہ کو محسوس نہ ہو کہ بیٹی رو رہی ہیں اس کو کہتے ہیں زبط کر کے رونا یعنی آواز نہیں نکل رہی لیکن گریہ ہے آنسو ہیں ایک آنسو بی بی کا ٹپک کر رسول اللہ کے رخصار مبارک پہ گرا آنسو کی گرمی محسوس کی رسول اللہ نے دیکھا بیٹی کے چہرے کی طرف آنسو کی لڑی رخصار پہ بہتی ہوئی دیکھی اس وقت یہ فرمایا فاطمہ انت امو ابیہ تو بیٹی ہے میری لیکن ماں اس طرح سے سنبھالتی ہیں بچوں کو ماں ضبط کر کے روتی ہیں چیخ کے نہیں روتی فریاد نہیں کرتی اس وقت رسول اللہ نے یہ لقب بیان فرمایا ام ال آئمہ لقب دیگر ہے بیوی کا آئمہ کی ماں امامت کی ماں جناب سیدہ تمام آئمہ کے لئے یہ حسیت رکھتی ہیں حقیقی ماں ہے سوائے علی 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 السلام کے زوجہ ہیں امیر الممن کی لیکن باقی تمام آئمہ کے لئے مادر ہیں آئمہ آئمہ ہیں واللقب دیگر کنیائیں دیگر جناب سیدہ کے لئے ام ال ام ہے مادر امت امت اسلام کی حقیقی ماں اصلی ماں جسے آئمہ اطہار نے فرمایا کہ فاطمہ مادر امت اسلام ہیں ام المؤمنین رسول اللہ کی ازواج کا لقب ہے جو تمام ازواج کے لئے عدب کے ساتھ امت اسلام کو چاہیے چونکہ قرآن نے انہیں امہات المؤمنین کہا ہے انہیں ماں کے نگاہ سے دیکھو رسول اللہ کی ازواج کو ماں کی نگاہ سے دیکھو اگر ماں کی نگاہ سے نہیں دیکھا تو بے عدبی کی ہے اور جناب سیدہ جو سیدہ نساء العالمین ہیں تمام عالمین کی خواتین کی سرپرست سربراہ ہیں سیدہ ہیں سب سے بالتر ہیں اسوا ہیں جناب جناب سیدہ کے القابات میں سے ایک لقب ام کتاب ہیں ام کتاب خدا ون تبارک وطالہ نے قرآن کریم میں قرآن کے ایک عالی وعالی مرتبے کو ام کتاب کہا ہے اور وہ ام کتاب مقام لدن میں ہے مقام ملکوت میں ام کتاب ہے عالی ہے برتر ہے زمین پر ام کتاب کی تجلی جناب سیدہ ہیں جس طرح روایات میں ہیں قرآن میں حکم ہے کہ عروت الوسقہ سے تمسک کرو مضبوط سہارہ تھامو مصداق عروت الوسقہ کا روایات کے اندر جس بارے میں سب سے زیادہ روایات بیان ہوئی ہیں امیر المومنین کے ذات ہیں کہ امیر المومنین عروت الوسقہ ہیں جناب سیدہ ام الكتاب ہیں کتاب کی ما الکتاب آسمانی کتاب اللہ کی کتاب منشور ہدایت بشر فاطمہ ظہرہ اس کی نسبت یہ حصیت رکھتی ہیں کہ ام الكتاب ہیں جناب سیدہ ام الاسلام ہیں مادر ہیں اسلام کی و شریعت کی و ام الفضائل ہیں تمام فضیلتیں ہستی جناب سیدہ سے بھوٹتی ہیں چشمہ ہیں کوسر وزشتہ سال آپ کی خدمت میں پیان کیا تھا کہ اللہ اللہ جو لقب سیدہ کے لئے ذکر فرمایا ہے وہ کوسر ہے لیکن کوسر ہر پہلو سے ہے فضائل کے لئے بھی چشمہ ہیں نہ ختم ہونے والا جناب سیدہ تمام فضیلتیں و فضائل اس چشمہ الہی سے پھوٹتے ہیں اور پھوٹے ہیں ام ال ولایت ہیں جناب سیدہ ولیہ ہیں مقام ولایت پر فائز ہیں اور مادر ولایت ہیں ام ال ولایت ہیں وہ علماء جو معرفت رکھتے ہیں ان معارف کی تذکرہ سب ہی کرتے ہیں ممروں کے اوپر ولایت کا چرچہ سب کرتے ہیں لیکن ولایت کی معرفت کم لوگ رکھتے ہیں بہت کم لوگ نایاب و نادر طبقہ ہے جو معرفت رکھتا ہے ولایت کی ان معرفت رکھنے والے علماء کے مطابق جناب سیدہ ام ال ولایت ہیں ولایت کے اس مرتبہ پر ہیں جو مادر ولایت کے لئے مقرر ہیں ام الاقدار تمام قدریں تمام ویلیوز جو اللہ نے انسان کے لئے مقرر کی ہیں جن تک بشریت کو پہنچنا ہے سفر کر کے ان اقدار کو حاصل کرنا ہے ان کی ماں اور ان کا منبہ اور ان کی اساس اور ان کی اصل جناب سیدہ ہیں جناب سیدہ کی نسبت ہماری معرفت کم ہے آج آپ کی خدمت میں جو موضوع عرض کرنا ہے وہ ہیں فاطمی باتیں اپنی باتیں تو ہم فراوان کرتے ہیں ہر بناسبت سے کرتے ہیں ہر بہانے سے کرتے ہیں آج روز ملاد حضرت سیدہ ہم اپنی باتیں نہ کریں نہ خود سیدہ کے متعلق باتیں کریں نہ اپنے بارے میں ویسے تو ہم ہر ایک باتیں سنتے ہیں اللہ ما اقبال کے بتابق اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے دوسروں کی باتیں اور ہیں میری باتیں اور ہیں اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے تائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہوتم یہ بھی سنو کہ نالہ تائر بام اور ہے اللہ ہم یہ فرماتے ہے کہ بولتے تو سب ہی ہیں لیکن میں بھی بول رہا ہوں دوسرے بھی بولتے ہیں ان کی باتوں کے طرز اور ہے میری باتوں کی طرز اور ہے ان کا پیغام اور ہے میرا پیغام اور ہے پنجرے میں گرفتار پرندوں کی بولیاں تو سن چکے ہوتم نالہ زیر دام پنجرے کے اندر بند پرندے کی بولیاں تو سن چکے ہوتم یہ بھی سنو کہ نالہ تائر بام اور ہے آزاد پرندہ جو مکان کی چھت پہ بیٹھ کے بولتا ہے بالہ بام نہ زیر دام اس کی بھی ذرا آواز سنو وہ کیسے بولتا ہے یعنی اسیروں کی بولیاں تو سن چکے ہو قیدیوں کی باتیں تو سن چکے ہو اب آزاد پرندے کی بات بھی سنو کہ وہ کیسے بولتا ہے ہم نے بہت باتیں سنی ہیں ہر ایک کی سنی ہیں صرف انہی کی نہیں سنی جن کی سننا چاہیئے تھی ان کی سنیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مانوس نہیں ہیں امت اسلامی انداز خطاب جناب سیدہ سے فاطمی باتوں سے ہمارا انس نہیں ہیں آشنائی نہیں ہیں فاطمی باتیں کیسی ہوتی ہیں فاطمی باتوں کی موضوع کیا ہوتا ہے آج اگر ہمارے سامنے گفتگو کی جائے جملے بیان کیے جائیں اس جملے کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کس طبقے کی گفتگو ہے گرہلو خواتین کی گفتگو ہے یہ مادرن خواتین کی گفتگو ہے یہ پرانے فکر رکھنے والی خواتین کی گفتگو ہے یہ تعلیم یافتہ خواتین کی گفتگو ہے یہ غیر تعلیم یافتہ خواتین کی گفتگو ہے یہ مومن خاتون کی گفتگو ہے یہ غیر مومن خواتین کی گفتگو ہے آج دن پاکستان کی اخباروں میں بعض خواتین کی بھی باتیں چھپتی ہیں بیانات دیتی ہیں سیاست سیاسی چہرے خواتین جسوی سے ان کے باتیں سنتی ہیں اسی طرح اور خواتین جن کا شاید آج اس مبارک دن اور مبارک و مقدس سٹیج سے اور جگہ سے شاید انوان کی طرف اشارہ بھی درست نہیں ہیں کسرت سے ٹی وی پہ میڈیا پہ آتی ہیں اور آ کر مخاطب ہوتی ہیں اور لوگ اور خواتین ان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں ماہ رمضان کے پروگرام ماہ محرم کے پروگرام خواتین آ کر میڈیا پہ کرتی ہیں کہ شاید محرم اور رمضان کی توہین اگر کوئی کرنا چاہے تو اس سے بڑھ کر اس میں طاقت نہیں ہوگی جتنا یہ میڈیا ان خواتین یا ان مردوں سے کرواتا ہے جو فساد کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں فاسد ہیں اندر اور باہر سے فاسد ہیں مبلغ و مرووج فساد ہیں بانی فساد ہیں اور مقدسات کے اوپر آ کر گفتگو کرتے ہیں اور مومنات سنتی ہیں مومنین سنتے ہیں اور بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ استفادہ کرتے ہیں ان کے گفتگو سے باہر کیف ہر طبقے کی باتیں ہم سنتے ہیں دینی باتیں ہم مجالس میں سنتے ہیں خواتین مرد خطبہ و خطیبہ ہیں جو دینی مزامین یا دین کے نام سے کچھ مزامین مجالس میں پڑھتے ہیں محرم میں ایام اعظامیں جشن و خوشی کے دنوں میں آج ہی روز ملاد ہے جناب سیدہ کا اور ملک بھارک میں محافل و مجالے سے ملاد منعقد ہیں جن میں بعض جگہ شاید مرد خطاب کر رہے ہوں گے اور بعض جگہ خواتین جن کی گفتگو آپ پہلے بھی سن چکی ہیں اور مزید بھی سنتی رہیں گی ان سب کی گفتگو اور ان کی باتوں سے ہم آشنا ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں لیکن روز ملاد سیدہ روز ملاد ام ال آئمہ روز ملاد ام ال اممہ مادر امت کے روز ولادت اس ماں کی باتیں سنیں اس مادر کی باتیں سنیں ہم عموماً جناب سیدہ کی بارگاہ میں اظہار عقیدت پر اختفاء کر لیتے ہیں عقیدت ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے چونکہ دل سرشار ہیں محبت زہرہ سے سب کے دلوں کے اندر محبت جناب سیدہ بھری ہوئی ہے سچی محبت ہے قابل انکار نہیں ہے لیکن ساتھی ایک متضاد حالت بھی موجود ہے کہ دلوں میں محبت سیدہ ہے لیکن زندگیوں میں گواہی سیرت سیدہ کی نہیں ہے یہ تضاد موجود ہے جس دل میں محبت فاطمہ ہو اس زندگی میں بھی طرز زندگی فاطمہ ہو اس گھر میں بھی سایہ ہو جناب سیدہ کا ہمیں جناب سیدہ سے دو چیزوں کی زیادہ توقع ہوتی ہے ایک شفاعت کی کہ بی بی ہماری شفاعت کریں گی کیوں کریں گی اس لیے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں ان کی اولاد سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی اولاد کے لیے ہم گریہ کرتے ہیں سوگ مناتے ہیں اس لیے بی بی ہماری شفاعت کریں گی اور عموماً جو زاکرین شعراء تذکرہ کرتے ہیں دعا فاطمہ کہ بی بی ہمارے لیے دعا کریں گی کیوں دعا کریں گی چونکہ ہم نے بی بی کی آرزو پوری کی ہے آرزو یہ تھی جناب سیدہ کی جب سبتِ اصغر پیدا ہوئے بی بی کے آغوش میں تو رسول اللہ تشریف لائے اور حضرتِ سید و شہدہ کو اپنی ہاتھوں پہ لیا اور دیکھ کر روئے یہ مستند روایت ہے تمام تاریخوں میں شیعہ سنی میں موجود ہے کہ جنابِ رسول اللہ تشریف لائے اور امامِ حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور بوسہ لے کر روئے سید رسول اللہ بی بی نے سبب پوچھا رونے کا اس گریے کا سبب کیا ہے اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے گا تو اس وقت بی 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 روئیں یہاں تک سے ہی مستند روایت ہے لیکن یہاں سے آگے غریب نے محنت زیادہ کی ہے یہ جملہ آپ کو سنایا ہوا ہے غریب کی محنت ایک زاکر صاحب پڑھ رہے تھے مجلس اور مجلس میں انہوں نے ایک روایت کا جملہ پڑھا کہ یہ بات روایت میں ہے اور انہوں نے کہا کہ تاریخ میں بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے اس سے آگے سارا مضمون میں غریب کی اپنی محنت ہے یعنی تاریخ میں اتنا لکھا ہوا ہے باقی میں نے خود مضمون بنایا ہے باقی کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں وہی مضمون اچھا لگتا ہے جو غریب نے خود بنایا ہے جو تاریخ میں لکھا ہے جو روایات میں ہیں اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی رسول اللہ تشریف لائے سید الشہداء کو آتھوں میں لیا نومولود کو بیٹے کو اور بی بی نے سبب پوچھا رونے کا حضور نے یہ سبب بیان فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا اب یہاں سے آگے کہ بی بی نے فوراں پھر یہ پوچھا رسول اللہ سے کہ آیا میرے بیٹے کو کوئی رونے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک قوم پیدا ہوگی اور وہ روئے گی پھر بی بی نے دعا دی اس قوم کے لیے اس قوم کو دعا دی یہ رسول اللہ کا فرمان بی بی کا فرمان اور غریب کی محنت تینوں مل کر یہ مکمل مضمون یہ سنا ہوا ہے ہم نے خب یہاں پر آپ سوچیں کہ اتنی اہم خبر رسول اللہ بی بی کو دے رہے ہیں کہ یہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے یہ قتل کر دیا جائے گا یہ شہید کر دیا جائے گا مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے گا تو بی بی کے ذہن میں صرف یہ سوال آیا کہ کوئی اس کو رونے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اگر یہی آج کی کسی ماں کو اس کا بچہ پیدا ہو اور اسی دن اس کو کہا جائے کہ اس بچے کو یہ بڑا ہوگا مار دیا جائے گا تو آیا اس ماں کے ذہن میں پہلا سوال کیا اٹھتا ہے پہلی بات کیا آتی ہے اس کے ذہن میں کیا پوچھے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیوں مار دیا جائے گا اس نے کیا قصور کیا ہے یہ پہلا سوال اٹھتا ہے کون مارے گا مارنے والا کون ہے اپنے ہوں گے دوسری ہوں گے جرم کیا ہوگا قصور کیا ہوگا اور سب سے اہم سوال پھر ایک یہ اٹھتا ہے کہ جب اس کو مار دیا مارا جا رہا ہوگا قتل کرنے کے لئے آئیں گے اس کا ساتھ دینے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ سارے سوال نہیں اٹھائے جاتے صرف آخری سوال کہ اس کو یعنی مار دیا جائے گا بی بی نے کوئی سوال نہیں کیا کیوں مارا جائے گا کون مارے گا اس کا جرم و قصور کیا ہوگا بچانے والے کوئی ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب وہ مارنے آئیں گے تو میرے بچے کو بچانے کے لئے نصرت کرنے کے لئے مدد کرنے کے لئے کوئی آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ سب کچھ نہیں پوچھا بلکہ مارنے پر سوال نہیں اٹھا مدد کرنے پر سوال نہیں اٹھا اور آگے جتنی باتیں اس ماجرہ کے بارے میں سوال اٹھ سکتے ہیں وہ نہیں اٹھے دفن کون کرے گا کفن کون دے گا جنازہ کون پڑھے گا یہ ساری باتیں نہیں پوچھیں صرف یہ پوچھا کہ آخر میں رونے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ فاطمی طرز گفتگو سے آشنائی نہیں ہے فاطمی انداز گفتگو کا معلوم نہیں ہے فاطمی سوالات معلوم نہیں ہے فاطمی کیسے سوال اٹھاتی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں میعار کیا ہے جناب سیدہ کی گفتگو اور باتوں کا ہم جناب سیدہ سے شفاعت کی توقع رکھتے ہیں اگر خدا توفیق دے اور اس قابل ہو جائیں کہ فاطمی شفاعت کریں چونکہ فاطمی ہر ایک کو مو نہیں لگاتی فاطمی اپنی ازاداری میں ہر ایک کی شرکت پسند نہیں کرتی اپنی تشریع جنازہ میں ہر ایک کا آنا پسند نہیں کرتی اپنی قبر پر آنا ہر ایک کا پسند نہیں کرتی فرماتی ہیں کہ مجھے رات کو دفن کرنا مجھے رات کو کفن دینا مجھے رات کو غسل دینا مجھے رات کو جنازہ اٹھانا مجھے رات کو دفن کرنا اور قبر کا نشان مٹا دینا پس معلوم ہوا کہ پسند نہیں کرتی بہت سعادت مند ہیں جو اپنے آپ کو اس قابل بنا دیں کہ فاطمہ کی سوگواری میں شریک ہو سکیں اور فاطمہ خوش بھی ہون سے سیدہ چاہیں بھی کہ یہ آئیں یہ آئیں یہ میری مجلس میں آئیں یہ میری محفل میں آئیں یہ ان تمام متعلقہ امور میں آئیں جو جناب سیدہ چاہتی ہیں اس کے لئے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ سیدہ راضی ہو جائے آپ نے دیکھا راضی نہیں تھی بڑے بڑوں سے راضی نہیں تھی آپ کے ذہن میں فقط چند نام نہ گھومیں سیدہ نے اس وقت مدینہ میں رہنے والے تمام افراد کے اوپر پابندی لگا دی یہ نہیں آسکتے کوئی بھی نہیں آسکتا جس نے فدق چھینا وہ بھی نہیں آسکتا جس نے نہیں چھینا وہ بھی نہیں آسکتا جو فاطمہ کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا وہ بھی نہیں آسکتا جو گھر میں بیٹھا ہوا ہمدردی رکھتا ہے وہ بھی نہیں آسکتا وہ بھی نہیں آسکتا کیوں اس لیے کہ فاطمی گفتگو فاطمی باتیں اور ہیں اوروں کی باتیں اور ہیں فاطمہ کی باتیں اور ہیں آج سنیں فاطمہ کی باتیں سنیں سیدہ کے متعلق ہم زیادہ گفتگو کرتے ہیں خطبہ زیادہ بولتے ہیں شان سیدہ بیان کرتے ہیں شخصیت سیدہ بیان کرتے ہیں فضائل سیدہ بیان کرتے ہیں خود سے اپنی طرف سے اور کہتے بھی ہیں کہ سیدہ مجلس میں آئی ہوئی ہیں تشریف فرما ہیں وہ اگر سیدہ مجلس میں آئی ہوئی ہو پھر مجھے حق بنتا ہے میں بولو آپ کے گار اگر سیدہ آ جائے تو آپ بولیں گے یا سیدہ بولیں پھر تو بے عدبی ہے پھر تو گستاخی ہے جو لوگ کہتے ہیں میرا ایمان ہے سیدہ مجلس میں آئی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد سب کچھ بولتا ہے ہر بات بولتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اس بات پر چونکہ ذرہ برابر ایمان ہوتا یہ یہیں پہ چھپ ہو جاتا ذرہ برابر اس کا ایمان ہوتا اس بات پر یہ صرف مجمع سے کھیلنے کے لیے لوگوں کے احساسات اُبھارنے کے لیے یہ جملہ بولتا ہے کہ میرا ایمان ہے اس وقت بی بی آئی ہوئی ہیں تاکہ لوگ ذرہ روئیں لوگ واہ واہ کریں لوگ مجھے داد دیں لوگ مجھے تحسین کریں لوگ مجھے اور شاباش دیں یہ لوگوں سے کچھ وصول کرنے کے لیے یہ جملہ بولتا ہے ورنہ اگر ایسے یقین ہے ایمان ہے کہ بی بی تشریف فرما ہے تو چھپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ ساکت ہو جاؤ چونکہ قرآن یہی عدب بتاتا ہے کہ جب ولی خدا و ولیہ خدا گفتگو کرے چھپ ہو جاؤ کوفی بے وفا تھے لیکن جب سانی زہرہ نے خطبہ دیا چھپ ہو گئے خاموش ہو گئے بازار پورا خاموش ہو گیا سناٹا چھا گیا سکوت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کیوں کہ سیدہ کی بیٹی علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہیں یہاں عدب یہ ہے چھپ ہو جاؤ کہاں ہیں سیدہ کی باتیں موجود ہیں معروف خطبے دو خطبے ہیں ویسے کلام مفصل ہے جناب سیدہ کا لیکن دو خطبے معروف ہیں جناب سیدہ کے ایک ایام فاطمیہ کا موضوع ہے چند سال سے جس کی تفسیر ہو رہی ہے جسے آپ خطبہ فدقیہ کے نام سے جانتی ہیں وہ جانتے ہیں مومنین اس کی تفسیر چند سال سے ایام فاطمیہ کی مجالس میں ہوتی ہے اس سال بھی ایک حصہ اس کا بیان ہوا ہے اور ایک معروف خطبہ جناب سیدہ کا باتیں ہیں جناب سیدہ کی جو بستر علالت پہ بستر بیماری پہ سیدہ نے بیان فرمایا پہلا خطبہ مسجد میں بیان فرمایا حکمرانوں کے سامنے حاکموں کے سامنے سیاسی جماعتوں کے سامنے سیاسی شخصیتوں کے سامنے اور دوسرا خطبہ خواتین کے سامنے بیان فرمایا وہ خطبہ جو خواتین کے سامنے بیان فرمایا اور بستر بیماری پر بیان فرمایا وہ خطبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہیں خواتین کے مجلس میں خواتین کو فاطمہ خطاب کریں سیدہ خطاب کریں ماجرہ یہ ہے کہ جب جناب سیدہ نے مردوں کو خطبہ دیا مسجد میں جا کر اور مردوں کا رویہ دیکھا مایوس ہوئی ناراحت و ناراض اور پھر سیدہ نے لوگوں سے دوری اختیار کر لی گھر میں رہنا شروع کیا پہلے گھر سے نکلیں ہر دروازے پہ گئیں ہر صحابی کو دعوت دی کہ آ کر گواہی دے شہادت دے جو کچھ میدان خم غدیر میں سنا رسول اللہ سے اس کی گواہی دیں آ کر مردوں نے مسلحت پسندی کا ثبوت دیا مسلحت اندیشی کا ثبوت دیا اور اس میں اپنی آفیت نہیں سمجھی کہ اس موقع پر ہم آئیں اور اپنے مفادات کو خطرے میں ڈالیں کیونکہ مرد سوچتے ہیں ایسی باتیں اس کے بعد سیدہ ان سب سے مہاجر و انصار سے مایوس ہو کر ناراحت ہو کر ناراض ہو کر گھر کے اندر ہی رہی اور اس کے بعد وہ ماجرہ پیش آیا جو آپ سب جانتے ہیں اے کاش کہ نہ ہوتا در جلانے کا ماجرہ پیش آیا جس میں سیدہ زخمی ہوئی اور اس زخم کو پنہان رکھا بتایا نہیں اس زخم کی شدت سے سیدہ بیمار ہوئی اور پھر بستر بیماری پہ ہی رہی باہر آنا جانا ختم ہو گیا ملاقاتیں بھی ممنوع قرار دیں کہ کسی سے ملنا بھی نہیں کوئی خاتون کوئی مرد کوئی عشنا کوئی اپنا کوئی بھی نہ آئے صرف گھر کے افراد سے سیدہ کا تعلق تھا اس اسنا میں قصرت سے جب معلوم ہو گیا سب لوگوں کو سیدہ بیمار ہیں آیادت کے لیے آنا چاہتے تھے اصحاب اور ازواجِ اصحاب خواتینِ اصحاب صحابیات اور وہ تمام خواتین جو اس وقت مدینہ میں موجود تھی مسلمان مہاجر و انصار یہ سب چاہتی تھی کہ سیدہ کی آیادت کریں یعنی بیمار پورسی کریں تیمارداری کریں لیکن جنابِ سیدہ قبول نہیں فرماتی اور انہیں واپس بھیج دیتی کہ نہیں آپ سے نہیں ملنا آخر انصار کی خواتین بات کو سمجھتی تھی انصار کی خواتین نے کہا کہ جب تک ہم مہاجر خواتین کے ساتھ مل کر سیدہ کی بیمار پورسی کے لئے جانا چاہتی ہیں سیدہ کبھی بھی قبول نہیں فرمائیں گی چونکہ مہاجر خواتین سرکردہ سیاسی پارٹی جو بنی تھی گروہ مہاجرین کا جنہوں نے فوراں رسول اللہ کی وفات کے بعد سیاسی فیصلہ کیا الیکشن کیا اور اس میں حاکم چن لیا جانشین رسول اللہ کے لئے چن لیا جس کا جواز نہیں بنتا تھا چونکہ رسول اللہ اپنی وفات سے دو مہینہ دس دن پہلے زبان مبارک سے و حکم خدا سے یہ کام انجام دے چکے تھے اعلان ہو گیا تھا برملا طور پر ولایت امیر المومنین کا اس کے باوجود دو مہینے بعد رسول اللہ کی روز وفات رسول اللہ ابھی دفن بھی نہیں ہوئے اور سیاسی جماعتیں ایک انصار کے اندر تھی سیاسی جماعت جس کے چند ارکان تھے سارے انصار اس سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں تھے ایک مہاجرین کے اندر سیاسی پارٹی تھی اور سارے مہاجر اس میں بھی شامل نہیں تھے لیکن سرکردہ لوگ مہاجرین کے اس میں شامل تھے انہوں نے فوراں رسول اللہ کے دفن سے پہلے سیاسی میٹنگ کی اور اس سیاسی میٹنگ میں باقیدہ انتخاب ہوا اور اس انتخاب میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے حاکم اور خلیفہ چن لیا اس لیے کہ مہاجرین کہ اس عمل میں انصار بھی شامل ہو گئے انصار کی مہاجرین کی خواتین بھی اس پر شامل تھیں چونکہ سب نے اس فیصلے کو پسند کیا قبول کیا بیعت کی منتخاب حاکم کی بیعت کی خلیفہ کی بیعت کی خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی مہاجرین نے بھی اور انصار نے بھی جناب سیدہ نے اس وقت سے ان سے ملنا چھوڑ دیا ترک کر دیا کہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے انصار کی خواتین کو یہ علم تھا کہ سیدہ مہاجرین سے زیادہ ناراضہ ہیں وہ شخصیات سیاسی جن کا تعلق مہاجرین سے تھا جو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ گئے ہوئے تھے اور ان کی خواتین سیدہ ان سے زیادہ نالا ہیں انصار کی خواتین اور مردوں کی نسبت چونکہ وہ خطبہ جو سیدہ نے مسجد میں دیا اس میں انصار کو الگ خطاب کیا سیدہ نے انصار کے مردوں کو انہیں احساس دلایا کہ آپ تو میرے بابا کے انصار ہو انصار رسول اللہ ہو ہر مارکے میں شریک رہے ہو ہر جگہ آپ نے قربانیاں دی ہیں اب جب کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا راستہ رسول اللہ کا انصار سے شکوا کیا یعنی جناب سیدہ کے رویے میں دونوں گروہوں کے بارے میں فرق تھا مہاجر اور انصار کے بارے میں انصار کے بارے میں ظاہراً نرم گوشا تھا اور انصار کی خواتین کو یہ احساس تھا کیوں احساس تھا چونکہ انصار کی خواتین یہ سمجھتی تھی کہ سیدہ کے جس حق سے سیدہ کو محروم کر دیا گیا ہے اس میں انصار شامل نہیں ہیں اور جو سیاسی فیصلہ ہوا ہے وہ بھی انصار کے حق میں نہیں ہوا یا انصار زیادہ اس میں شامل نہیں ہیں اس وجہ سے دو اہم قدم اٹھائے گئے ایک اعلان رسول اللہ سے دوری ہوئی اور دوسرا فدق یہ دو رنج تھے سیدہ کے اور ان دونوں میں انصار کی خواتین کے مطابق کہ مہاجرین پیش پیش تھے دونوں کاموں میں انصار نے پیل نہیں کی اس لئے انصار کی خواتین الگ ہوئیں توجہ رکھیں ان نکات کی طرف توجہ فرمائیے گا آپ کہ جب تک آپ سیدہ زہرہ کی خدمت میں جانا چاہتی ہیں ان کی عزا میں جانا چاہتی ہیں ان کی قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کی رضا حاصل کرنا چاہتی ہیں اگر آپ مخلوط ہیں اس طبقے کے ساتھ وہ خواتین جو دیگر سیاسی خواتین کے ساتھ رابطے میں ہیں جو سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں جو کردار سیدہ کو پسند نہیں ان کرداروں سے اگر رابطے میں ہیں سیدہ ملاقات تک نہیں کریں گی نگاہ تک نہیں کریں گی در نہیں کھولیں گی شفاق تو دور کی بات ہے لہذا انسار کی خواتین الگ ہوئیں مہاجر عورتوں سے کہا کہ مہربانی کریے آپ کی وجہ سے ہم پر بھی فاطمہ کا غزب ہو رہا ہے ناراضگی ہمارے ساتھ بھی ہو گئی ہے آپ کی وجہ سے آپ سیاسی گروہ ہو آپ نے اقدامات کیے ہیں آپ نے زہرہ کا دل توڑا ہے آپ کی جماعت نے یہ قدم اٹھایا ہے اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے فاطمہ کی ناراضگی کا شکار ہو گئے لہذا مہربانی کرے آپ نہ آئیں ہمارے ساتھ ان خواتین کو الگ کیا آپ دور ہو جاؤ صرف انسار کی خواتین آئیں اور انہوں نے آ کر تقاضہ بھیجا کہ بی بی سے کہیے کہ آپ صرف انسار کی خواتین جو احترام بھی کرتی تھی سیدہ کا خیال بھی رکھتی تھی سیدہ کا دل و جان سے خیال رکھتی تھی اب یہ خواتین آئیں بی بی نے ان کے اسرار کے بعد پہلے انکار کر دیا لیکن جب انہوں نے پھر تقرار کیا اور نہیں چھوڑا اپنا اسرار یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھنے آئی تھی نہیں در کھلتے تو چلو ہم بھی نہیں آتے نا انہیں معلوم تھا مقام سیدہ لہذا انکار کے بعد بھی ان کا اسرار رہا کہ ہم نے ملنا ہے انسار خواتین جو مدینے ہی کی رہشی تھی عوث و خزرج سے ان کا تعلق تھا جنہوں نے رسول اللہ کا استقبال کیا میزبانی کی اور تمام زندگی اپنی دین کی اوپر قربان کی ان عورتوں نے بھی اور مردوں نے بھی اس لئے انسار کا لقب ان کو عطا کیا گیا جناب سیدہ نے قبول کر لیا یہ خواتین آ جائیں ان سے ملتی ہوں ان سے بات کرتی ہوں جب یہ آگئی خواتین بارگاہ سیدہ میں حاضر ہوئیں سیدہ بستر بیماری پر ان کو خطاب کیا بی بی نے فقط خواتین تھی اس محفل و مجلس میں یہی باتیں ہیں زہرہ کی آخری باتیں پھر اس کے بعد خطبہ نہیں دیا باتیں اپنے گھر کے اندرونی محول میں کرتی رہی لیکن امت کے کسی طبقے سے کوئی بات نہیں کی آخری باتیں سیدہ کی اور وہ بھی خواتین سے کر گئیں ان خواتین نے وہ باتیں سنی تاریخ میں لکھا ہے باتیں سننے کے بعد وہ خواتین جب آگاہ ہوئیں روئیں شدت کے ساتھ مدینہ میں ایک کوہران برپا ہو گیا ہر گلی کے اندر اور یہ خواتین جب گھروں میں لوٹ کر گئیں اپنے ہی مردوں سے اظہار برائت کر رہی تھی ان پر لان اور نفرین کر رہی تھی ان مردوں کے اوپر لانت کر رہی تھی کہ تمہارا برا ہو تم نے سیدہ کا دل توڑا ہے خواتین نے وہ اثر قبول کیا جناب سیدہ سے وہ باتیں جناب سیدہ کی آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں آپ چل تمہ grounded سائل جنگ محمد محمد اللہ خواتینِ گران قدر خواتینِ اسلام نساءِ اسلام مخدراتِ اسلام راہ روانِ راہِ حضرتِ زہرہ توجہ فرمائیں جیسا میں نے اشارہ کیا کہ فقط ایک محفل میں شریک ہو کر جیسے عموماً جشن ہوتے ہیں منقبت پڑی جاتی ہے قصیدے پڑے جاتے ہیں روائیاں پڑی جاتے ہیں سالواتیں پڑی جاتے ہیں نارے لگائے جاتے ہیں دمست کلندر ہوتا ہے عورتوں مردوں کی محفل میں پھر اس کے بعد ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عقیدت کا اظہار کیا اور یہ جشنِ اہلِ بیت یا جشنِ سیدہ ہے روزِ شہادت و روزِ میلاد آئمہ کے ساتھ اہلِ بیت کے ساتھ اہد کا دن ہے اہد باندھنے کا دن ہے نہ کہ رسومات بجالانے کا دن نہ کہ فقط اپنے احساسات کے اظہار کا دن اپنی جذبات کے اظہار کا دن اور اپنی عقیدت کے اظہار کا دن نہیں ہے اہد باندھنے کا دن ہے میساق باندھنے کا دن ہے جس چیز کی اہلِ بیت تمنہ رکھتے ہیں تقاضہ رکھتے ہیں اپنے پیروکاروں سے بغیر کسی بناوٹ کے چونکہ مجالس کے اندر مجمع متاثر کرنے کے لئے یہ بناوٹ زیادہ کی جاتی ہے بناوٹی گفتگو زیادہ کی جاتی ہے بناوٹی احساسات زیادہ بنائی جاتے ہیں تربیت کی جاتی ہے مجالس پڑھنے والے مجالس پڑھنے والی خواتین بقیدہ جب ٹریننگ لے رہی ہوتی ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے فضائل پڑھو تو اس طرح سے چہرہ بنو اس طرح آواز بنو اس طرح حرکات کرو جب مسائب پڑھو اس طرح مو بناو اس طرح سے حرکات کرو اس طرح چہرہ بنو یہ بناوٹ کرو تاکہ مجمع آپ سے متاثر ہو ہم کرتے ہیں زیادہ خطابت کا ایک ہے جز ہے حصہ ہے نہ بناوٹ کی ضرورت نہیں بناوٹ جب آ جائے گی تو حقیقت چھپ جائے گی آج آپ کی خدمت میں کسی بناوٹ کے بغیر یہ مطلب بیان ہو رہا ہے اسی طرح جس طرح سیدہ نے بیان فرمایا صرف آپ یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ عرض ہوگا یہ میں ایک طالب علم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں صرف ایک مبلغ کی حیثیت سے اپنا پیغام نہیں دینا سیدہ کی باتیں آپ کو سنانی ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ چاہتی کیا ہے سیدہ خواتین سے خواتین سے توقع کیا ہے سیدہ کی جناب سیدہ خواتین کو جس مقام پر دیکھنا چاہتی ہیں جس منزل پر دیکھنا چاہتی ہیں آپ کے زمانے میں اس کی زیادہ ضرورت ہے آج کی خواتین طبقہ خواتین پوری دنیا میں اور خصوصاً مسلمان خواتین کچھلا ہوا طبقہ ہے کچھلیوں یہ خواتین پائمال کیا گیا خواتین کو یلغار ہے خواتین کے اندر اوپر حملات ہیں ہر طرف سے خواتین پر حملات ہیں میں ایک مثال پہلے مردانہ مجلس میں دی تھی وہی آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ باتیں سننے کے لیے جس آمادگی کی ضرورت ہے وہ آمادگی شاید آج ہم میں نہ ہو لیکن کوشش کریں پیدا کریں کیوں نہ ہو وہ آمادگی یہ سوئے زن کیوں ہے اس وجہ سے بدگمانی ہے مثال دی تھی میں نے مردوں سے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کی اس وقت حالت کیا ہے لیکن خوب مجبور ہیں کہ یہ بات کرنی ہے آپ کے ساتھ ہرچند آپ آمادہ نہیں ہیں آپ کسی آلت میں ہیں جس میں یہ بات شاید آپ کی حالت کو دیکھیں تو مناسبت نہ رکھتی ہو لیکن حالات آپ کے زمانے کے مناسبت رکھتے ہیں کہ یہ بات کی جائے حالت کیا ہے آپ کی مثال ان کو یہ دی تھی کہ یہ بڑی گاڑیاں دیکھیں آپ نے بڑے ٹرالر لوڈ اٹھاتے ہیں اٹھارہ ٹائر ہوتے ہیں جن کے یہ بائیس ٹائر والے بڑے بڑے ٹرک ٹرالے کنٹینر اٹھا کر بڑی سڑکوں پر گمتے ہیں اگر خلالہ خاصتہ کوئی موٹر سائیکل سوار ہو کہ آئے دن تصادفات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس ٹرک کے نیچے آ جائے جس کے بائیس ٹائر ہیں یا اٹھارہ ٹائر ہیں اور یہ ویل یہ پیئے پورے اٹھارہ اس کے اوپر سے گزر جائیں آپ خود آپ تصور کر لیں کہ اس کا حال کیا ہوگا اس آدمی کا جس کے اوپر سے یہ لوڈیڈ ٹرک گزرا ہو اس کے اوپر کئی ٹن سامان بھی لدہ ہوا ہو اور پورے بیس پہ یہ اس کے اس شخص کے اوپر سے گزر گئے ہو بچ گیا ہے اللہ نے کرم کیا اس پر بچ گیا ہے وفات نہیں ہوئی لیکن اس کی حالت کیا ہوگی حالت یہ ہے کہ لوڈیڈ ٹرک اور اس کے سارے پئیے جب اس کی اوپر سے گزریں تو اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی اس کی ہڈیوں کا قیمہ بن جائے گا اب یہ شخص اگر اسپطال میں پڑا ہوا ہے اور ہم جاتے ہیں اسے جا کر سناتے ہیں جی بھائی سنو ادھر آپ بستر پر جس لیٹے ہوئے ہو بھائی سنو بھائی سنو بھائی سنو شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقا 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 علی شدت شمشیر سے اسے دوبارہ رائے راست پر لے آتے ہیں چونکہ آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تمہارا اس لیے تمہیں ایسے رہنما چاہیے جن کے سامنے جو کچھ کرو تمہاری تعریف کریں وہوہ جی ماشاءاللہ جی آپ جیسا مومن تو کوئی بھی نہیں ہے جو کرو وہ اسی کے تعریف شروع کر دیں گے جو کرو آپ اگر آپ بخیل ہو کہیں گے ماشاءاللہ کیسا تقوی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کھاتے پیتے نہیں ہو خرچ نہیں کرتے ہو بخل کو تقوی کہیں گے اور اگر اسراف کرو تم کہیں گے ماشاءاللہ دیکھو کیسا سخاوت ہے اللہ نے عطا کی ہے تمہارے اسراف کو سخاوت کہنے والے رہنما اور تمہارے بخل کو تقوی کہنے والے رہنما یہ تمہیں ہدایت تک نہیں لے جا سکتے کون تمہارا حادی ہو سکتا ہے جب تم بخیل ہو جاؤ وہ تمہیں پکار کے کہے اے مومنوں یہ تقوی نہیں بخل ہے کنجوسی ہے خصت ہے اور جب تم اسراف کرو تو علی پکار کے کہے گا راہ حق سے دور ہو گئے ہو یہ اسراف ہے وہ حرام کر رہے ہو ہمیں کون سے لیڈر اچھے لگتے ہیں جو ہمارے بخل کو تقوی کہیں اور جو ہمارے اسراف کو سخاوت کا نام دیں ہمیں تو وہ رہنما اچھے لگتے ہیں ہمیں وہ رہنما اچھے لگتے ہیں کہ اگر کسی فاسے کو فاجر کسی فاسے کو فاجر انسان کو دیکھیں جس نے لوگوں کے اوپر رہنما پسند ہوتے ہیں علی وہ رہنما نہیں ہے علی وہ رہنما ہے جب ایک ایسے شخص کے گھر میں گئے جس کا گھر چھوٹا ہے لیکن اس کی استطاعت زیادہ ہے علی اس کو فرماتے ہیں کہ زندگی میں تنگ معیشت ہے تنگ گھر میں رہتے ہو زندگی میں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے بچا کے رکھا ہوا ہے ان کو اس کوٹھڑی میں بندھ رکھا ہوا ہے آخرت میں تمہارا مقام اس سے بھی زیادہ تنگ ہو جائے گا اور جب ایک ایسے شخص کے گھر میں جاتے ہیں جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ بڑا مکان بنایا ہوا ہے اب آج کے زمانے کا سیاسی لیڈر ہوتا تو وہ کہتا ماشاءاللہ اللہ کا کتنا کرم ہے آپ کے اوپر آزا من فضل ربی لیکن علی کیا فرماتے ہیں کہ اے مومن اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا بڑا مکان تو رب بنا لیا لیکن تجھے پتا ہے اس کا آخرت میں حساب بھی زیادہ ہوگا اس سارے کا حساب بھی دینا ہوگا تجھے معلوم ہے خبر ہے تجھے اس کا حساب بھی دینا ہوگا کون پسند کرتا ہے جو تنگ گھر میں بخل دیکھے تو کہہ دے یہ بخیلی ہے جو اسراف دیکھے تو کہہ دے یہ اسراف ہے نہ اس کو تقوی کہے نہ اس کو سخاوت کہے بی بی جب بھی تم گمراہ ہوتے رائے حق سے وہ تمہیں شدت کے ساتھ واپس لے کر آتا وَزَالُواً قَبُولِ الْحُجَّةِ الْوَازِحَاً اور جب بھی تم حجت کو چھوڑ کر گمراہی کے طرف جاتے لَرَبْدَهُمْ إِلَيْهَاً تم اللہ اٹھا کے واپس لے آتا وَحَمَلَهُمْ عَلَيْهَاً اور اس راہ پر تمہیں کاربند رکھتا اور اس راہ پر تمہیں کارفرما رکھتا وَلَسَارَ بِهِمْ سَيْرًا سُجُحَاً اور خود بھی اس راہ پر چلتا اور تمہیں بھی اس راہ پر سفر کرواتا اس طرح سے لَا يَقْلَمُ خُشَاشُهُ وَلَا يَقِلُّ سَائِرُهُ اس طرح سے علی تمہیں رائے حق پر سفر کراتے اس طرح سے سفر کراتے کہ تمہیں راستے میں ہچکولہ بھی نہ لگتا دشوار رہوں پر ناہموار رہوں پر ناہموار رہوں پر سواریاں مختلف ہوتی ہیں اگر آپ بسوں پر بیٹھیں ناہموار رہ پر جائیں تو بہت جھٹکے لگتے ہیں ٹرین پر بیٹھیں تو ناہموار نہیں ہوتا سیدھا راستے پر چلتی ہے ہچکولے نہیں لگتے زیادہ انسان کو جمپ نہیں لگتے چونکہ ٹرین اچھلتی نہیں ہے کچھ گاڑیاں ایسی ہیں کہ اگر ناہموار رہ پر بھی چلیں گاڑیاں ہیں لیکن گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے ہے تاکہ کسی کو سواری نہ دے اور دے بھی تو اتنی بری دے کہ توبہ کر لے آدمی ایندہ گدے پر نہیں بیٹھنا ایک سواری اور ہے جو گوڑے کی ہے کسی اب تک آرامدے ہے اگر ہموار رہ پر جا رہا ہو لیکن ناہموار رہ پر جب گوڑا جا رہا ہو تو پھر گوڑے کی سواری بھی اچھکولے لگتے ہیں جٹکے لگتے ہیں جمپ لگتے ہیں اونٹ وہ سواری ہے چونکہ بی بی نے تشبیح دی ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تشریح کر رہا ہوں بی بی کی باتوں کی کلام کی بی بی فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی ملاقات ہوتی اگر بی بی ہم سے خطاب کرتے تو یہی خطبے دیتی اب ہماری جو لوری مسروفیات ہیں ہماری ہماری دلچسپی کے موضوعات کیا تھے جو ہم بی بی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں بی بی کے سامنے صبح و شام پیش کرتے ہیں ہم تو کہیں گے بی بی ان باتوں کو چھوڑیں سیاسی باتیں ہیں آئیں ہم میری بیٹی کی باتیں کریں میری نند کی باتیں کریں میری بہو کی باتیں کریں آج پکانا کیا ہے آج سیویاں کھانی ہے آج بریانی کھانی ہے یہ فرمولا بتا دیں کھانے پینے کا آپ کھاتی کیا ہے آپ خریدتی کہاں سے آپ شاپنگ کہاں سے کرتی ہیں میں بھی وہاں سے شاپنگ کر کے ہوں ہماری یہ دلچسپی ہے لیکن بی بی کس سطح کی باتیں ان خواتین سے کر رہی ہیں خواتین ٹھیک ہو جاتی تمہارے مرد ٹھیک ہوتے اگر یہ مرد تمہارے ٹھیک ہوتے تو راہ دین ٹھیک ہوتا اور راہ دین پر یہ امت ہوتی تو آج وہی نظام جو اللہ نے مقرر کیا ہے اسی نظام کے سائے میں تم عورت اور مرد رہ رہے ہوتے اے عورتو تم اپنا فریضہ بھول گئی تم کھانے پینے میں کچن میں لگی رہی تم جہڑو اور برطن مانجنے میں لگی رہی اور سیاسی جماعتیں آ کر تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے چھین کے لے گئی اے عورتو خبر ہے تمہیں صرف آئیو میرا حال پوچھنے کے لئے حال پوچھنے کے لئے آئیو میں بتاؤں اپنا حال کیا ہے اور میرا حال کیوں ایسے ہے نہ اس وجہ سے کہ مجھے زخم لگ گیا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ میرے پہلو اور جسم کے زخم سے زیادہ بڑا گہرہ زخم میرے دل پر جگر پر ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے دین پر امت نہیں چل رہی رہبر دین کو تنہا کر دیا تم نے اور اپنے روز مرہ کے مشغلوں میں مصروف ہو گئی ہو تم بی بی فرماتی ہے کہ وہ اونٹ اونٹ ایسا سا جانور ہے ناہموار راستے پر بھی اگر اونٹ پر بیٹھیں اونٹ کے چلنے کے ہچکولیں اپنے ہوتے ہیں لیکن راستے کی ناہمواری محسوس نہیں ہوتی اونٹ ہموار را پر بھی چلے چونکہ اس کے چلنے کا اندازی ایسا ہے بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ اس کو ایک خاص قسم کا جھٹکہ لگتا ہے اس پر بیٹھے ہوئے محمل راستی PIPE در یایی ایسا ساتھ موسیقا 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 وَالَاٰ�َيَّتِِ ذُّرِّيَّةِ اَقْدَمُ وَحْتَنَكُ اور اس ذریعت کو اہلِ بیت کو چھوڑ کر اور کس ذریعت سے کس کی اولاد سے کس کی نسل سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو ضروریت رسول کو چھوڑ کر ضروریت نبی کو چھوڑ کر کس کی ضروریت سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو توجہ فرمائیں وَبِعْسَ لِلزَّالِمِينَ بَدَلَا لَبِعْسَ الْمَوْلَا وَلَبِعْسَ الْأَشِيرِ بہت برے رہنماں ہیں تمہارے اور بہت برے قبیلے ہیں تمہارے وَبِعْسَ لِلزَّالِمِينَ بَدَلَا اور خدا ظالموں کو جب وہ اللہ کے نظام کو چھوڑ دیتے ہیں ظالموں کو خدا بدترین بدلہ دیتا ہے متبادل شخصیات بھی دیتا ہے متبادل رہنماں بھی دیتا ہے متبادل راستے بھی دیتا ہے اور وہ بہت برے راستے ہوتے ہیں استبدلوا وَاللَّهِ الذَّنَابِ بِالْقَوَادِمِ وَالْعَجْزُ بِالْقَاحِلِ بی بی اب یہاں پر بہت خوبصورت تجزیہ فرماتی ہیں خدا کی قسم انہوں نے کیا کیا اور تشبیح بڑی خوبصورت ہے یا میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں اس خطبے کا تفسیر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی چونکہ تفسیر کی ضرورت ہے اس خطبے کو اللہ نے توفیق دی بعد میں انشاءاللہ بی بی فرماتی ہے کہ دیکھو انہوں نے پر چھوڑ کر پرندے کے پر ہوتے ہیں جن میں طاقت ہوتی ہے جن کے سہرے اڑتا ہے اگر ایک پرندے کے پر کاٹ دیے جائے اور دم چھوڑ دی جائے دم کے سہرے آج تک کوئی پرندہ نہیں اڑا یہی تشبیح دے رہی ہیں قوم کو اے قوم کیسی عجیب قوم ہو تم پر کاٹ کے اور دم تھام لیا ہے دم باندھ لیے اپنی کہ دم کے ذریعے تم جنت پہنچو گے پرواز کے بغیر دم سے پرواز کرو گے توجہ فرمائیں استبدلو واللہ زنابی بالقوادم قوادم اگلے پر پرندے کے اگلے پر قوادم کہتے ہیں ان کو زنابی زم سے دم یعنی پر چھوڑ کر دم تھا ملی دین چھوڑ دیا پر دین کے چھوڑ دیئے ستون دین کے چھوڑ دیئے نظام دین کا چھوڑ دیا اور دم تھا ملی کہ یہ دم ہمیں نجات تک لے جائے گی دم کے ذریعے کوئی قوم نجات پیدا نہیں کر سکتی دوسری تشبیح بی بی یہ فرماتی ہیں استبدلو واللہ زنابی بالقوادم والعجزو والعجزو بالقاہل بی بی فرماتی ہے کہ پشت چھوڑ دیئے سواری کے لئے پشت پہ بیٹھا جاتا ہے پشت پہ جانور کی پشت پہ اونٹ کی پشت پہ بیٹھنے کے بجائے اونٹ کی دم تھام کر اور خوش ہے کہ ہم سواری لے رہے ہیں جیسے وہ کہا جاتے ہیں کہ شخص نے آ کر لڑکا تھا کالج گیا اس کو باپ نے پیسے دیئے کہ یہ بس کا کرایا ہے تو اس نے واپس آ کے کہا کہ آج میں نے بچت کی ہے بہت ساری کہا کتنی بچت کی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے آج مثلا دس روپے بچائے ہیں کیسے کہا کہ اس لیے کہ میں نے بس کا ٹکٹ لیا ہے لیکن بس میں سوار نہیں ہوا بلکہ اس کے پیچھے دوڑتا رہا ٹکٹ بس کا لے کے اندر بیٹھا نہیں میں پیچھے دوڑتا رہا اور آج اس طرح سے میں نے بچت کر لیے تو باپ نے کہا کہ کمبخت اگر تُو نے بچت ہی کرنی تھی تو جاز کا کرتا ٹکٹ لیتا اور جاز میں نہ بیٹھتا اور اس کے پیچھے دوڑتا رہتا تاکہ ہمیں کئی ہزار کی بچت ہو جاتی یہ تشبیح ہے کہ جس چیز کی پشت پہ بیٹھا جاتا ہے اگر اس کی پشت کو چھوڑ کر اس کی دم کو تھام لیں پشت پہ بیٹھنے کے بجائے دو تشبیحیں ہیں پر چھوڑ کر دم کا سہارا لینا دم کے دوش پر پرواز کرنا اور دوسرا پشت پہ سواری کے بجائے دم تھام لینا بی بی فرماتی ہے کہ تم نے دم تھام لی ہے اور پشت چھوڑ دی ہے استبدلو اللہ زنابی بالقواد وال اجزو بالقاہل فرغمن لمعاتس قوم یحسبون انہم یحسنون سنعا بی بی فرماتی ہے کہ ظلیل وہ قوم ہوتی ہے جو کچھ کیے بغیر یہ گمان کرے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے کچھ کیے بغیر کیا کچھ بھی نہیں گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے فرغمن لمعاتس قوم سلت ہے اس قوم کے لیے یحسبون جو گمان میں مبتلا ہو جائے انہم یحسنون سنعا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے علا انہم ہم المفسدون اس قوم نے کچھ بھی نہیں کیا فساد پھیلایا ہے ولیکن لا یشعرون لیکن یہ شعور نہیں رکھتے بے شعور قومیں بے شعور قومیں ایسی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کچھ کیے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے ہم نے بڑے تیر مارے ہیں ہم نے قوم بچا لیا ہم نے ملک بچا لیا ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا یحسبون گمان میں مبتلا ہو گئے کچھ کیے بغیر اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے کچھ کیا ہے سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں کیا ویحہم مردباد یہ لوگ یہ قوم جو کچھ کیے بغیر یہ کہیں ہم نے کچھ کیا ہے مردباد یہ قرآن کی آیت ہے بی بی فرماتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے وہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کی بات مانی جائے اتباہ کی جائے یا وہ جو خود گمراہ ہے اور محتاج ہدایت ہے اس کی پیروی کی جائے کیا ہو گیا ہے تمہیں مالکم تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا کیفت تحکمون یہ کیسی فیصلے کر رہے ہو تم یہ کیسی حکم ہے جو سادر کر رہے ہو تم مالکم کیفت تحکمون یہ کیا فیصلے ہیں جو تم نے کیے ہیں جس کی جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت کر رہا ہے اسے چھوڑ دیا اور جو خود ہدایت کے محتاج ہیں انہیں اپنے لئے حادی تصور کر لیا ہے یہ بہت برا فیصلہ تم نے کیا ہے بی بی فرماتی ہیں اس کے بعد اما لعمری لقد لقحت فنظرتن رسیمن تنتجو سم محتلب مل القعب دمن عبیتن وزعافن مبیدہ ہنالکا یخسر المبتلون بی بی فرماتی ہیں میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتی ہوں اے عورتو اے خواتین زہرہ اپنی جان کی قسم کھا رہی ہے لا امری قسم بے جان فاطمہ اپنی جان کی قسم اپنی عمر کی قسم کہ ایک بہت بڑے فتنے کا نطفہ برقرار ہو گیا ہے منتظر رہو کہ تمہارے معاشرے کے اندر انقریب بہت بڑا فتنہ فتنہ پھیلنے والا ہے ایک فاسد نطفہ منعقد ہو گیا ہے فتنے کا لا امری جان فاطمہ کی قسم لقد لقحت حاملہ ہو گیا ہے یہ معاشرہ جنہی جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے اس کو لقحت کہتے ہیں یعنی فتنہ تمہاری امت کے اندر تمہارے معاشرے کے اندر فتنے کے بچہ فتنے کے بچہ پیدا ہو گیا ہے بننا شروع ہو گیا ہے فَنَّذِرَةٌ رَسِيمًا تُنْتِجُوا سُمَّحْتَلِبُ مِلْ عَلْقَعْبِ دَمًا عَبِيدًا وَزِعَامًا مُبِيدًا 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 اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچہ ماں کی پیٹ میں بچہ گانا صورت میں اپنی ماں کے پیٹ میں فتنہ پرور معاشرہ ہوتا ہے وہ ماں یہ سوسائٹی یہ قوم یہ ماں ہیں اس ماں کے اندر فتنے کا مولود بننا شروع ہو گیا ہے جو بہت جلد انتظار رہو پیدا ہو جائے گا اور پیدا ہو کر اسی ماں کی موت کا سبب بنے گا اس ماں کو فاسد کرے گا اسی معاشرے کو فاسد کرے گا اسی امت کو قوم کو تباہ کرے گا موت کے گھاٹ اتار دے گا یہ بچہ یعنی فتنہ پھر اس کے بعد جب یہ بچہ فتنہ پیدا ہوگا جو اسی معاشرے کی تباہی کا باعث بنے گا پھر یہ ماں جس طرح جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جانور سے دودھ نکالتا ہے مالک بی بی فرماتی ہے کہ یہ جانور تمہیں یہ ماں تمہیں دودھ دے گی معاشرے کے بچوں کو آنے والی نسلوں کو وہ جو پیدا ہوں گے دودھ پییں گے اسی ماں کا جو جس نے فتنہ جنم دیا ہے اسی قوم کے دودھ سے وہ سراب ہوں گے آنے والی نسلیں اسی کا دودھ پییں گی یعنی یہی نظریہ یہی سیاست یہی رویہ یہی روخ جو اب منعقد ہو گیا ہے اسی کے دودھ سے آنے والی نسلیں پییں گی اور سراب ہوں گی اور وہ وہی کچھ سوچیں گی جو یہ ماں انہیں سکھائے گی جو یہ ماں انہیں بتائے گی جو یہ ماں دودھ پلائے گی وہ اسی دودھ سے ان کا وجود بنے گا یہ معاشرہ اس طرح سے پیدا ہوگا اور یہاں پر ہنا لکا یخسر المبتلون ویعرف الطالون غب ما اسس الابولون یہاں پر اس راہ باطل کو چلنے والے نقصان اٹھائیں گے اور آنے والے اپنے گزشتگان جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی لغزشوں کو سمجھیں گے کہ انہوں نے کتنی بڑی لغزش کی اس وقت ہوگا کیا تمہیں سکون تمہارا ختم ہو جائے گا چین ختم ہو جائے گا سمم تیبو ان دنیا کم انفوسا و اتمئن للفتنت جانشا اب فتنوں کی آغوش میں آرام کی تلاش کرو گے اور اپنی نا آرام ناراحت جان کے لئے آرام کی تلاش کرو گے جستجو کرو گے تمہیں سکون و آرام نصیب نہیں ہوگا وَأَبْشِرُوا بِسَيْفٍ سَارِمٍ وَسَطْوَةٍ مَأْتَدٍ غَاشِمٍ اور پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ اس کے بعد تمہارے لئے بشارتیں آئیں گی کون بشارتیں دے گا ننگی تلواریں بندوقیں دماغیں آج کی زبان میں میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کے بعد حملے یلغار لشکر اس لئے کہ تم نے جادہ چھوڑ دیا ہے راستہ چھوڑ دیا ہے اور جس راہ پر چل پڑے ہو تم اس راہ پر تمہیں بشارتیں دیں گی ننگی تلواریں آ کر موت کے اسباب اسلحہ تمہاری انتظار میں ہوگا وَسَطْوَةِ مَأْتَدٍ غَاشِمٍ وَبِحَرَجٍ شَامِلٍ وَاِسْتِبْدَادٍ مِنَ الزَّالِمِينٍ آج جو رخ اختیار کیا ہے منتظر رہو ظالم ترین مستبد لوگ آمر تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے وَجَمْعَكُمْ حَسِيدَ وہ تمہاری مال و دولت بھی لوٹ جائیں گے اور تمہارے اجتماع کو بھی کٹ پھینکیں گے تمہاری نسلوں کو تباہ کر دیں گے فَيَا حَسْرَتَا لَكُمْ بی بی فرماتی ہیں مجھے وہ دن دیکھ کر تمہارے اوپر حسرت ہو رہی ہے افسوس ہو رہا ہے وَأَنَّا بِكُمْ وَقَدْ أُمْيَتْ عَلَيْكُمْ أَنَّلْزَمَكُمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ خب اب تمہاری انتظار میں یہ سب کچھ موجود ہے تم دیکھ رہے ہو اور تمہیں بتایا جا رہا ہے اور تم اسے ناپسند کرتے ہو لیکن یہ سب کچھ تمہارے اوپر ہو گا ہے اس کے بعد راوی نقل کرتا ہے کہ جب بی بی یہاں پر پہنچیں تو خواتین رونے لگیں اور معذرت کرنے لگیں اور وہ خواتین کہنے لگیں کہ بی بی ہمیں معلوم نہیں تھا ہم آج آگاہ ہوئی ہیں حقیقت سے آج باخبر ہوئی ہیں چونکہ اس وقت ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ معمول کا کام ہوا ہے ایک فیصلہ سیاسی جماعتوں نے کیا اور ہم لوگوں نے اس کو تسلیم کیا تو ہمیں معاف کر دیں کہنے لگیں بی بی ہمیں معاف کر دیں بی بی نے فرمایا اگر اس وقت پتا نہیں تھا تو اب میں نے بتا دیا ہے تمہیں اب جاؤ جا کر اپنے مردوں کو مائل کرو کہ وہ اپنا فیصلہ بدلیں یہ خواتین روتی ہوئی چیختی ہوئی بی بی کے یہ فریادیں سن کر گلیوں میں کوچوں میں گئیں اور اپنے مردوں پر لان اور نفرین کرنے لگیں بی بی نے ان خواتین کو کہا انہیں کہا کہ تم گھروں میں بیٹھی رہی ہو گریلو خواتین بن گئی ہو اتنی بے خبر مدینے میں رہنے والی خواتین کہ ان کے دین کے ساتھ کیا ہوا ان کے نظام کے ساتھ کیا ہوا ان کے رہبر و ولی کے ساتھ کیا ہوا اور ان گریلو خواتین کو خبر ہی نہیں یہ صرف سبزیوں میں لگی رہی ٹیماتروں میں پیازوں میں لگی رہی یہ فقط گریلو کاموں میں لگی رہی انہیں خبر ہی نہیں ان کے مردوں نے خیالت کیا کی ہے اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں کہ خواتین مردوں کو راہ حق سے نکال بھی لیتی ہیں اور راہ حق پر لے کر بھی آتی ہیں اگر خواتین لا تعلق بیٹھ جائیں مرد کبھی راہ راست میں نہیں نکلتے اگر خواتین بے خبر ہو جائیں اپنے دین سے مرد خبر رکھتے ہوئے بھی اس دین کے اوپر نہیں چلتے مرد آگاہ تھے مرد غدیر میں تھے مرد میدان میں تھے لیکن میدان میں آئی نہیں کیوں نہیں آئے اس لیے کہ ان کی خواتین لا تعلق تھیں اب خواتین یہ کہنے آئے تھیں کہ بی بی کہ غلطی ہمارے مردوں نے کیے آپ ناراض ہم سے کیوں ہو گئی بی بی فرماتی ہے اس لیے کہ تمہارے مردوں نے جو کچھ کیا جو تمہارا کردار بنتا تھا وہ تم نے ادا نہیں کیا تم نے وہ کردار ادا نہیں کیا خواتینِ گران قدر توجہ فرمائیں بی بی اس خطبے میں ان باتوں میں اس گفتگو میں کیا فرمانا ہے اے آخری خطبہ ہے سیدہ کا اتمامِ حجت تمام قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے اتمامِ حجت یہ خطبہ فقط ان چند انصار کی خواتین کو نہیں تھا جو ایک حجرے میں بی بی کے پاس آیادت کے لیے آئیں بلکہ یہ خطبہ تمام آنے والی خواتین کے لیے ہے کہ آپ اپنا کردار سمجھو ایک کردار بی بی نے خود ادا کیا کہ جب سب لوگ اس راہ کو چھوڑ کے خاموش ہوکے مرد و خواتین گروں میں بیٹے بی بی میدان میں آئیں یہ ایک کردار ہے عملہ کردار ادا کیا بی بی نے دوسرا کردار ان خواتین کو فرما رہی ہیں کہ اگر وہ فاطمی قدم نہیں اٹھا سکتی فاطمی قیام نہیں کر سکتی وہ قیام تھا جنابِ سیدہ کا مسجد میں جانا خطبہ دینا اپنے حق کا مطالبہ کرنا اور امت کو آگاہ کرنا قیام تھا اس قیام میں کوئی بھی شامل نہیں ہوا نہ خواتین نہ مرد بی بی نے تمام امت سے اظہار ناراضگی کر کے در بند کر دی ہے سب پر اب یہ خواتین جب ملنے آئیں انہیں بی بی نے فرمایا کہ تمہارا کام جو تھا تم نے نہیں کیا تمہیں خبر ہی نہیں تمہارے مردوں نے کیا کیا یعنی خواتین کا کام یہ نہیں کہ فقط بے خبر گھر میں بیٹی رہیں اور فقط اپنے داخلی زنانہ مسائل ان کے دائرہ بنا لیں اور انہی کے اندر صبح و شام اپنی قیمتی عمریں ضائع کر دیں خواتین کا کردار بی 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 بہت وسیع بیدان فرما رہی ہے آپ نے دیکھ لیا سن لیا یہ خطبہ یہ باتیں سن لی جنابِ سیدہ کی ان باتوں میں خواتین کو خطاب کر رہی ہے کہ معلوم ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے مردوں نے کیا کیا ان خواتین نے کہا ہم معذور ہیں بی بی فرماتی ہے کہ پہلے بھی کوئی عذر نہیں تھا تمہارے پاس لیکن اب میں نے اتمام حجت کر دیا ہے بی بی فرماتی ہے کہ اب میری باتوں کے بعد یہ عذر بھی تمہارا ختم ہو گیا یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا یہ بھی بہانہ تمہارا ختم ہو گیا جو جا کر اپنے مردوں کو آگاہ کرو یہ خواتین گئیں جا کر انہوں نے مردوں کی سرزنش کی مزمت کی یہ کیا سیاست کی تم نے یہ کیا مسئلہتوں سے کام لیا یہ کیا اقدام نہ مردانہ تم نے کیا اس کے بعد وہ مرد آئے امیر المومنین کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں آج پتا چلا ہے کہ آپ کچھ اور چاہتے تھے رسول اللہ کا راستہ کچھ اور تھا تو اگر یہ نیت تھی آپ کی تو آپ نے بروقت کیوں نہیں ہمیں بتایا یہ مرد کہنے لگے امیر المومنین سے کہ ہمیں اپنی خواتین نے آگاہ کیا ہے کہ دین کا راستہ یہ ہے اور خواتین بی بی کا خطوہ سن کر گئی ہیں تو آ کر امیر المومنین سے شکوہ کرنے لگے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا خب امیر المومنین نے فرمایا کہ میں کیا بتاتا جو آپ کو پتا نہیں تھا کون سی بات تھی جو آپ نہیں جانتے تھے کیا آپ رسول اللہ کا اعلان نہیں جانتے تھے کیا آپ اللہ کا فرمان نہیں جانتے تھے کیا آپ آیات قرآن نہیں جانتے تھے کیا آپ رسول اللہ کے اقدامات نہیں جانتے تھے سب کچھ تو جانتے تھے آپ لیکن کہنے لگے جی کہ اگر ہم ان سے چونکہ بیعت کر آئے ہیں اہد باند آئے ہیں اب وہ اہد ہم نہیں توڑ سکتے معذرت کرنے لگے آکر شرمندہ ہوئے پشیمان ہوئے لیکن کہا کہ وہ اہد ہم نہیں توڑ سکتے انہوں نے سیاسی جماعتوں سے اہد کیا اور نہیں توڑا اور بی بی ایک اہد کے لیے اب منتظر ہے ایک قوم ایک طبقہ خواتین ماردن پیدا ہو جو فاطمہ کے ساتھ اہد باندھیں کہ اے بی بی ہم نے خود خطبہ سن لیا ہم نے یہ باتیں سن لیں ہم نے آپ کی منشاہ سن لی اس خطبے میں بی بی کیا کہہ رہی ہیں اس خطبے میں نہیں فرما رہی ہے کوئی جو میرے بیٹوں کو روتا رہے اور میری دعا لے بی بی فرماتی ہے ہے کوئی جو میرے بیٹوں کے قتل تک آنے ہی نہ دے نوبت ہے کوئی میدان میں ایسا کہ میری ذریعت میری نسل کے قتل عام تک نوبت ہی نہ آنے دے اگر اس وقت جناب السیدہ کی ندا پر لبے کہنے والے چند عورتیں ہی اگر پیدا ہو جاتی ہیں ذریعت فاطمہ کربلا میں اس طرح زبانہ ہوتی یہ کیا دین یہ کیا دین ہمیں یہ دین فاطمی نہیں ہے فاطمہ کا یہ دین نہیں ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھے رہو میری اولاد زبا ہوتی رہے فاطمہ یہ نہیں ہے عزیز امان فاطمہ کا یہ دین نہیں ہے فاطمہ کا یہ دعا نہیں ہے فاطمہ کی دعا سنو فاطمہ کے دعویٰ کے بعد ہے پہلے دعویٰ فاطمہ سنو فاطمہ دعویٰ کیا رکھتی ہے پھر اس دعوے پر اترنے والوں کو ناصرین کو دعا بھی دیتی ہیں فاطمہ یہ نہیں اس لئے گھر میں نہیں بیٹھیں کہ میں گھر میں جا بیٹھتی ہوں تم بھی گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور پھر میری اولاد اس مدینے سے نکلے تمہیں پتہ ہو تم پھر بھی گھر میں بیٹھے رہو پھر وہ چلے جائیں مکہ قیام کریں بیٹھے رہیں تم پھر بھی گھر میں بیٹھے رہو وہاں سے کوفہ جائیں تم پھر بھی گھروں میں بیٹھے رہو پھر کوفہ سے رخ موڑ کے کربلا چلے جائیں تم پھر بھی گھروں میں بیٹھے رہو پھر کربلا میں ان کا قتل عام ہو جائے بے دردی کے ساتھ تم پھر بھی گھروں میں بیٹھے رہو پھر انہیں پائے مال کیا جائے تم پھر بھی گھروں میں بیٹھے رہو پھر انہیں دفن نہ کیا جائے پھر بھی تم گھروں میں بیٹھے رہو اور پھر اجنبی لوگ آ کر انہیں دفن کر کے ان کے مزار بنائے تو پھر تم آجاؤ رونے کے لئے آجاؤ یہ فاطمہ نہیں چاہتی ہیں یہ فاطمہ نہیں مانگتی ہیں فاطمہ مدینے میں فریاد بلند کر رہی ہیں ہے کوئی جو اس ظلم کو فتنے کو یہیں پہ روک لے ان شمشیروں کو یہیں پہ روک لے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا بی بی کیا فرماتی ہیں بی بی فرماتی ہیں وَابْشِرُو بِسَيْفِ سَارِ مِن وَسَتْوَةِ مَاتَدِ غَاشِ مِن وَبَحْرَجِ شَامِلِن وَاِسْتِبْدَادِ مِنَ الظَّالِمِين اے لوگو فتنے کی ماں حاملہ ہو گئی ہے یہ بچہ اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے یہ بچہ پیدا ہوگا پیدا ہونے کے بعد اس ملت کی حلاقت کا سبب بنے گا اور تمہارے لئے برہنا شمشیریں اور ظالم و جابر حکمران بشارت بن کر کھڑے ہوئے ہیں تمہاری انتظار میں اٹھو آج وقت ہے آج وقت ہے زہرہ کی پکار کے وقت اس وقت زہرہ کو لبے کہنا فرماتی ہیں آج وقت ہے اٹھنے کا اگر آج نہ اٹھے رسول اللہ نے ندادی نہیں اٹھے علی نے فریاد کی نہیں اٹھے زہرہ نے پکارا نہیں اٹھے حسین نے بلایا نہیں اٹھے کیوں؟ کہ اپنا وظیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب زہرہ نے ہمارا فریضہ فقط یہ بتایا ہے کہ خبردار میرے حسین کو روکنا نہیں میرے حسین کا ساتھ نہیں دینا قتل ہو جائیں قتل ہونے کے بعد رونے کے لئے تم آ جانا یہ تو فاطمہ نے نہیں وظیفہ لکھا تھا ہمارا یہ تو نہ عورتوں کا فریضہ مقرر کیا تھا نہ مردوں کا فریضہ مقرر کیا تھا بی بی نے یہ فریضہ مقرر کیا تھا کہ مدینہ میں ہی اگر قیام کرتے تو کوفہ جانے کی نوبت ہی نہ آتی مدینہ میں اگر آپ ساتھ دیتے تو کربلا جانے کی باری ہی نہ آتی یہی پہ فتنہ ماں سمیت نابود ہو جاتا عورتیں بھی چپ کر کے گرہلو کاموں میں لگی رہی اور پھر معذرت کرنے آئیں عیادت فاطمہ اور سوگ فاطمہ تشیئے فاطمہ مجلس فاطمہ زیارت فاطمہ کے لئے تیاریاں کر رہی تھی بی بی فرماتی ہے تمہیں پتہ ہے میرا درد کیا ہے مجھے تسکین کس سے ملتی ہے کہ میرے گھر میں آکے میرا حال عوال پوچھ جو دو رسوماتی کلمیں ادا کر جو بی بی اللہ تعالی شفاہ دے آپ کو ہم پریشان ہیں آپ کا بہت خیال تھا بی بی چند دنوں سے باہر نہیں آ رہی اس لئے آئیو میرا دل بہلانے کے لئے تمہیں دین خدا کا پاس نہیں تھا تمہاری جو ذمہ داریاں تھی مقرر کی گئی تھی تمہیں ان کا احساس نہیں تھا خواتین گرامی صدیوں سے فاطمہ کی باتیں نہیں سنی ہم نے نہ سنائی گئی فاطمہ کے بارے میں باتیں کی سیدہ کے بارے میں باتیں کی سیدہ کی سن لی بات ہم نے اور سیدہ منتظر ہیں ان خواتین پر درک کھولیں گی جو خواتین فتنوں کو پنپنے ہی نہ دیں خواتین کا فریضہ ہے جن آج ہماری خواتین کے شکوے کیا ہیں ہمارے مرد ہمیں مجالس میں نہیں آنے دیتے ہمارے مرد ہمیں کسی دینی کام میں شریک نہیں ہونے دیتے یہ عمومن خواتین مومن خواتین کا شکوہ ہے بی بی کیا فرماتی ہیں کہ اگر تمہارے مرد بھی میدان میں نہیں ہیں تو یہ بھی تمہارا قصور ہے نہ صرف یہ کہ مرد تمہیں روکیں آپ مردوں کو بھی گھروں سے نکالو ان کی لا تعلقی بھی ختم کرو ان کو بھی میدان کے اندر لے کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے بی بی تو بہت بڑھ کر ذمہ داریاں خواتین کے بیان کر رہی ہیں وہ ذمہ داریاں آپ کو نبھانی ہیں وہ نسل یہی نسل ہو جو اہد باندے آج روز میلاد کوسر اس بی بی سے اہد باندے کہ جو راستہ بی بی نے شروع کیا جو راستہ دکھایا جس کی طرف دعوت دی جو دعوی تھا بی بی کا اس راہ پر ہم آئیں تاکہ دعا بھی بی بی کی لے سکیں تاکہ دعا فاطمہ بھی شامل حال ہو سکے بی بی دعا کرتی ہیں جو راہ فاطمہ میں ہو جو راہ سیدہ میں ہو آپ عورتیں خواتین اپنی اوپر سے ایک تحمت پاک کریں وہ کیا کہ عورتیں عموماً چھوٹی باتوں میں لگی رہتی ہیں جناب سیدہ نے بڑا کام آپ کے سامنے کھولا ہے بڑا راستہ آپ کے سامنے کھولا ہے اللہ کے نظام کے حمایت اللہ کے نظام کے لئے یہ خود میدان میں آنا مردوں کو میدان میں لانا اس لئے امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ انقلاب اسلامی یہ ولایت کا نظام ولایت فقی کا نظام عورتوں کے مرہون منت ہے اگر عورتیں نہ ہوتیں یہ انقلاب دور دور تک بھی اس کے آثار نظر نہ آتے چونکہ یہ عورتیں خود بھی میدان میں آئیں اور انہوں نے مردوں کو بھی میدان میں نکالا انہوں نے بیٹوں کو بھی میدان میں نکالا انہوں نے بھائیوں کو بھی میدان میں نکالا انہوں نے شوہروں کو بھی میدان میں نکالا اور پھر یوں نہیں کہ جب ان کے شوہر شہید ہوئے تو آہوہ وائلہ ان بیوہ عورتوں کی طرح جو رسوماتی زندگی گزارتی ہیں اور بیوہوں کی طرح آجزی کی فریادیں کرتی ہیں امام خمینی فرماتے ہیں یہ وہ مائن تھی جنہوں نے لخت جگر بیجے اور پھر اس لخت جگر کے جنازے پر کھڑے ہو کر فخر کر کے بی بی کو خطاب کر کے کہتے ہیں بی بی میرے پاس یہی متا تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی اسے قبول فرمالے یہ خواتین یہ فاطمی اسوے امام خمینی فرماتے ہیں یہ انقلاب لائی ہیں خواتین چھوٹے کام چھوٹی بات چھوٹا موضوع چھوٹا دائرہ اپنے لئے نہ رکھیں جناب سیدہ نے بڑا میدان آپ کے لئے کھولا ہے اس بڑے میدان میں قدم اٹھائیں یہاں یہ مرکز علمی خواتین امم کتاب اور اس سے ملحقہ دیگر امور مومنین کی حمد سے چند مومنین کی حمد سے قائم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دیئے اور خدا انہیں مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے جس دن اس کا سنگ بنیاد رکھ لے تھے باہر یہ جو بلڈنگ جس میں آپ تشریف فرما ہے یہ تعلیمی بلڈنگ ہے امم کتاب کی جب یہ شروع ہوئی سنگ بنیاد رکھا تو ایک خاتون نے ایک محترمہ نے اسی وقت اپنا ذاتی پیسہ شخصی پیسہ ظاہرہاں جیسا ان کے گھر والوں نے بتایا کمیٹیاں ڈال ڈال کے وہ انہوں نے پیسہ جمع کیا پچاس لاکھ روپیہ انہوں نے دیا کہ میرے پیسے سے اس بلڈنگ کا آغاز کریں اور اب باہر اس کے آسٹل بن رہا ہے اس کا سنگ بنیاد جب رکھا جا رہا تھا تو میرے خواتین سے یہی کہا کہ یہ بند تو جائے گی لیکن کیا خوب ہوتا کیا پاکستانی خواتین کی عزت ہوتی اور یہ خواتین اپنے عزموں حوصلے کا ثبوت دیتی کہ ہم بڑے کام ہم بھی کر سکتی ہیں کہ یہ خواتین کا مرکز خواتین بنائیں خواتین اس میں خرچ کریں خواتین اس میں پیش پیش ہوں صحیح رہاں کماتے تو مرد ہی ہیں لیکن شاپنگ جو خواتین کرتی ہیں تو مردوں کے بیسے سے ہی کرتی ہیں کہ اپنی پیسے سے تو نہیں کرتی یہ تو نہیں کہ دین پر خرچ کرنا ہو تو کہیں ہم کماتی تھوڑی ہیں جب شاپنگ کرنے جاتی ہو تو کماتی تھوڑی ہو آپ صرف خرچ کرتی ہو اور خواتین کو پیدا ہی خرچ کرنے کے لئے کیا گیا ہے کمانے کے لئے نہیں کمانا مرد نے ہے خرچ خواتین نے کرنا ہے خواتین خرچ کریں میں ایسی باتیں کبھی کہیں نہیں نہ مومنین سے نہ مومنات سے لیکن خواتین کو میدان میں یہ میں بتا دوں یہ کام ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے چونکہ اللہ کا ارادہ ہے الحمدللہ انقریب مسجد مکمل ہو جائے گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اور باقی بھی سارے کام ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے اللہ نے ارادہ کیا ہے مومنین کو توفیق دی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں وہ اپنا کام ہو جائے گا لیکن جو چیز مجھے کھٹکتی ہے وہ یہ کہ جب یہ سارا عظیم کام ہو جائے گا تو خواتین باہر نہ رہ جائیں کہیں اس سے ساتھ شانہ بشانہ چلیں میں یہ بات اس لئے نہیں عرض کر رہا ہوں چونکہ نہ وہ ارادہ ہے نہ مزاج ہے نہ وہ حرکت کرنی ہے کبھی بھی زندگی میں کہ ان مراکز کو عزت عبرو سے بنانا ہے چندے مانگ کے صندوقچیاں رکھ کر اور ٹوپیاں گم آ کر نہیں پیسہ لے کر دین کے مرکز عزت والے ہوتے ہیں عبرو والے ہوتے ہیں انہیں عزت و احترام سے بنانا ہے عزت و احترام سے چلانا ہے تاکہ ان سے فارق و تاثیل عزت و احترام کے ساتھ معاشرے کے اندر دیکھے جائیں وہ کام نہیں کرنا لیکن خواتین کو میدان عمل میں لانے کے لئے ان کو اپنی فرائض سے اگہ کرنے کے لئے یہ پیغام بھی آپ کے لئے پیغام فاطمی بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اور میدان بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے ایک میدان بہت سارے میدان ہیں تحریک بیداری کا میدان ہے خواتین کے لئے مراکز علمی بنانے کا میدان ہے خواتین میدان میں آئیں تاکہ باہر نہ رہ جائیں ورنہ ہو جانا ہے سب کچھ ہو جانا ہے جس طرح خداون تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا ابراہیم قابہ تعمیر کر میرا گھر بنا اور لوگوں کو دعوت دے لیکن حاجر نے کہا کہ ابراہیم آپ گھر بنا رہے ہو یہ نہ ہو کہ میں باہر رہ جاؤں ابراہیم آپ اللہ کا گھر بنا کے چلے جاؤ میں اللہ کے گھر کی مجاور ہوں آج ابراہیم کا مقبرہ عراق میں ہے حاجر کا مقبرہ کعبہ کے اندر ہے حاجر کے قدم حاج بن گیا ہے سائی بن گیا ہے نقش قدم بن گیا ہے صفا و مروہ کی دوڑ ایک خاتون کی دوڑ ہے جس نے اپنے نبی شوہر سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ میدان میں ہو تو میں بھی میدان میں ہوں آپ کا فرزند ہے تو میرا بھی فرزند ہے آپ نے خدا کی راہ میں قدم اٹھایا ہے میں بھی خدا کی راہ میں قدم اٹھاتی ہوں اور خدا کو عورت کے قدم اتنے پسند آئے کہ اسے حج کا فریضہ بنا دیا ہر حاجی کوئی بھی حاجی ہو امام ہو معصوم ہو نبی ہو ولی ہو مرد ہو آیت اللہ ہو مرجع تقلید ہو اس کو حاجر کے قدم پر چلنے سے حج مکمل ہوتا ہے اگر حاجر کے قدم پر قدم نہ رکھے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بعض خواتین اپنی زندگی میں اللہ کی توفیق سے زہرہ کی دعا سے ایسا قدم اٹھا جاتی ہے کہ آنے والوں کے لئے نقش قدم بن جاتا ہے مردوں کو بھی اس پہ چلنا پڑتا ہے عورتوں کو بھی اس پہ چلنا پڑتا ہے اگر خواتین کے اندر قیام فاطمی ہو جائے اور نحضت زینبی آ جائے تو مردوں کو بھی زینب کی راہ پر چلنا لازم ہو جاتا ہے وہ ایک خاتون ہے اس لئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام ہو جانے ہیں لیکن اگر خواتین کے ہاتھوں سے ہوں تو بہت امدہ ہے میری دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ انشاءاللہ خواتین کو یہ توفیق دے پورے ملک کے اندر خواتین کے تعلیم و تربیت کے مراکز خواتین کے ہاتھوں سے قائم ہوں پورے ملک کے اندر نہ صرف ایک شہر کے اندر ہر شہر کے اندر پاکستان کے ہر دہات کے اندر پاکستان کی ہر گلی کوچے کے اندر فاطمی تربیت اور فاطمی مسلک و فاطمی مشرب و فاطمی دین کی تبلیغ کے لیے ہر کوچہ و گلی میں مراکز علمی و تربیتی تحظیم کے مراکز قائم ہوں اور وہ خواتین کے ہاتھ سے قائم ہوں انشاءاللہ یوں نہ ہو کہ مرد بنائیں انتظام بھی خواتین کے اداروں کا مردوں کے ہاتھ میں ہوں اور خواتین فقط وہاں پر رسوماتی طور پر آتی ہیں اور جاتی ہیں یوں نہ ہو خواتین بنائیں خواتین چلائیں خواتین مدیریت کریں خواتین ایڈمنسٹریٹر ہوں خواتین سب کچھ کریں تاکہ ایسے نقش قدم چھوڑیں بعد میں آنے والی نسلوں کے مرد بھی ان پر چل کر فخر کریں انشاءاللہ یہ روز اہد ہے جناب سیدہ کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ سب آج بی بی کے ساتھ اہد کریں بی بی صدیوں کی حسرت آپ کی جو پوری نہیں ہوئی آج اللہ سے دعا کریں وہ توفیق ان بی بیوں کو نصیب ہو تاکہ بی بی نہ کہے کہ میں ملنا نہیں چاہتی نہ مہاجر نہ انصار سے بلکہ بی بی یہ کہے اگر ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی ان سے ضرور ملنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس راہ کو زندہ رکھا ہے آپ کا فریضہ بہت زیادہ ہے وقت نہیں کہ وہ موضوع آپ کی خدمت میں بیان کروں اپنی ملکی حالت اپنی قومی حالت تحذیب کی حالت گرتے ہوئے اخلاق ختم ہوتی ہوئی اقدار ٹوٹتے ہوئے گرانے تباہ کردار بے افتی بے حیائی فساد فتنے ہر طرف ان سب کے سامنے صد بن کر دیوار بن کر آپ کھڑی ہو جائیں اس تباہی کے مقابلے میں اس ویرانی کے مقابلے میں ان فتنوں کے مقابلے میں اس زوال کے مقابلے میں کردار فاطمی بن کر عظم فاطمی بن کر کھڑی ہو جائیں تنہا کھڑی ہو جائیں اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا چونکہ فاطمہ زہرہ اسی کردار کا نام ہے اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تنہا کھڑی ہو جائیں اپنی سی اتمام حجت کر گزرے تاکہ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں ہم چاہتے ہیں فاطمہ ہماری شفاعت کریں شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے شفاعت کا مطلب سفارش نہیں ہوتا کہ بی بی آ کر کہہ دیں گی یہ میرے رونے والے ہیں میرے بچے کو رونے والے ہیں ان کو جانے دو یہ سفارش ہوتی ہے شفاعت نہیں ہوتی یہ وساطت ہوتی ہے شفاعت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے وطر تنہا کچھ لوگ تنہا ہوں گے کچھ لوگ مشفاہ ہوں گے کچھ کی شفاعت ہوگی کچھ کا ساتھ ہوگا فاطمہ کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ فاطمہ ہوں گی اور راہ فاطمہ سے دوری اختیار کرنے والے تنہا ہوں گے انہیں کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اگر شفاعت سیدہ چاہتی ہیں وہ چاہیے ہمیں تو پھر سیدہ کا ساتھ دیں جب سیدہ کا ساتھ دیں تو سیدہ آپ کا ساتھ دیں گی اس ساتھ دینے کو شفاعت کہا جاتا ہے انشاءاللہ سیدہ دنیا میں بھی آپ کا ساتھ دیں گی اور آخرت میں بھی آپ کا ساتھ دیں گی اور انشاءاللہ آپ کے وجود میں اور آپ کی شکل میں سیدہ کی حسرت پوری ہو جائے کیا حسرت پوری ہو جائے کوئی ہے میری ذریعت کو بچانے والا کوئی ہے حرم رسول کو بچانے والا کوئی ہے علی کو تنہائی سے نکالنے والا کوئی ہے علم ولایت اٹھانے والا کوئی ہے رسول کا فرمان بجا لانے والا کوئی ہے فتنوں کی رہوں کو روکنے والا تاکہ نہ میری اولاد اس میں قتل ہو نہ مومنین اس میں قتل ہو جب پرچم ولایت کا لہرہ جاتا ہے سایہ علی کا آ جاتا ہے تو گمراہوں کو بھی راہ ہدایت مل جاتی ہے نہ ہموار رہوں پر بھی سفر ہوتا ہے لیکن ہچکولے نہیں آتے اس نظام کی خاطر فاطمہ بلا رہی ہیں ہے کوئی جو اس تنہائی میں ہماری مدد کرے ماشاءاللہ جمعیت حسن اختتام کے لئے مجلس کے جمعیت اتنی زیادہ ہے لیکن سائرن خستگی یا تھکاوٹ سی لگ رہی ہے آپ کی آوازوں میں لیکن یا تھکاوٹ سی لگ رہی ہے جن خواتین نے کوشش کی یہ میں فی المنعقد کی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے جو دور و نزدیک سے تشریف لائیں ہیں خدا و انتہاللہ انشاءاللہ صحت و آفیت و سلامتی کے ساتھ آپ سب کو اپنی اپنی منزل پر پہنچائیں انشاءاللہ اور جو اہد آج آپ نیت کی ارادہ کیا ہے اس اہد کو وفا کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور آپ کے توسط سے آپ خواتین کے توسط سے خدا و انتہاللہ انشاءاللہ دین فاطمی مسلک فاطمی نظام فاطمی جس کی خاطر فاطمہ نے قربانی دی اس ملک کے اندر خدا و انتہاللہ انشاءاللہ اس کے قیام کی توفیق آپ سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ سلوات پڑھئے محمد والے محمد اللہ محمد سیدہ محمد والے محمد والے محمد